نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کی آمد آمد ہے اور کافی دوستہ باب میسیجز کر رہے تھے عید الفطر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے جماعت کروانے کا طریقہ کیا ہے اکیلے میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور عید الفطر کی نیت کو کیسے کریں گے نماز عید کی نیت کیسے کریں تو انشاءاللہ تمام یہ باتیں اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عید الفطر ادا کرنے کے لیے جو نیت کرتے ہیں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں زبان سے نیت کا اقرار کرنا ضروری نہیں اور مستحب ہے کہ آپ زبان کے ساتھ اقرار کریں اور نیت جو ہے یہ ویسے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور اگر زبان سے نیت کرنی ہے تو نیت کیا ہے کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر سات چھ زائد تکبیرات کے اگر امام کے پیچھے ہیں اور یقین ہے یہ نماز امام کے پیچھے ادا ہوتی ہے اکیلے تو ہوتی نہیں تو اگر مقتدی ہیں تو نیت کریں گے دو رکعت نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر سات چھ زائد تکبیرات کے پیچھے امام کے مو طرف کی بلا شریف اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنی نماز کو شروع کریں گے نماز کو شروع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے ہم اپنی سیمت جو ہے وہ بلکل صدی کریں گے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے دونوں ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے سناء تعوض اور تسمیہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسموکا وتعال جدوکا ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر اگر مقتدی ہے تو خموش ہو جائیں اور امام ہے تو امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا پھر اللہ اکبر کہے گا اور پھر ہاتھ چھوڑ دے گا اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے گا ہاتھ باندھنے کے بعد پھر امام جو ہے وہ قرآن شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللزین انامت علیہم غیر المغدوبی علیہم والا الدولین آمین کہہ کر امام رکوع میں چلا جائے گا اور مقتدی بھی رکوع میں پھر رکوع کی تسبیحات کہی جائیں گی پھر سجدے کی تسبیحات کہی جائیں گی اور اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر جب امام اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوگا پھر ہاتھ باندیں گے مقتدی خموش رہے گا اور امام جو ہے یہ قرآن کرے گا اور مقتدی امام کی قرآن سمات کرے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللزین انامت علیہم غیر المغدوبی علیہم والا الدولین آمین یہ کہہ کر پھر امام جو ہے وہ تقبیرات کہے گا اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر امام چوتھی بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا تو جب امام رکو میں جائے گا پھر رکو کی تسبیحات پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیحات پھر تشاہد یعنی اتحیات درود پاک اور دعا پڑھ کر آپ خروجی بسنعی ہی کر کے یعنی کہ جب امام سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کی جو نماز ہے عید کی یہ ادا ہو چکی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کار سمجھ آ چکا ہوگا یہی طریقہ کار عید الفطر کا اور یہی عید الازہہ کا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھ آ چکا ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شرعی مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے